ہمارے ایموشن سے ساتھ انہوں نے کھیلا ہے انہوں نے خون کے آنسو رولا ہے پاکستان 22 کروڑ عوام کا انہوں نے یہاں پہ آئی دل دکھایا ہے ادام کو انڈیا کے ساتھ میچ آرے تھا ہمیں ایک پرسنٹ دکھ ہوا تھا ایڈا ٹائم ہوا تھا اس کے بعد ہم نے موہن کیا مقابلے کا میچ تھا اور آپ کے لیول کی ٹیم تھی جب لیول کی ٹیم میں ٹکراتی ہے نا تو ایک کو ہارنا پڑتا ہے نو ایچو کوئی مسئلہ نہیں اس میں جب آپ سترہ رینکنگ والی ٹیم سے ہارتے ہیں نمبر فور پہ آکے سترہ والی سے ہارتے ہیں تو آج کیا ہوتا ہے یار یہ بلیک ڈے ہے پاکستان کرکٹ کا مجھے تو سب سے پہلے تو یہی لگتا ہے کہ سیلیکشن جو ہے وہ بہت ہی بری ہوئی تو بابر آزم اتنا اچھا کھلاڑی ہے لیکن اس کی بھی پرفارمنس یہی جا رہی ہے میرا خیال ہے کہ بھائی ان کا میر بانی ہے کہ یہ ٹائم پہ گھڑا آ جائیں گے اور جو ہارڈ پیشنٹ ہے نا لوگ ریلیکس رہیں گے ہاں ریلیکس رہیں گے اور ہارڈ بیٹ جن کی شوٹ کا جاتی ہے نا وہ شوٹ نہیں کر دے گی کیا لگتا ہے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان تو باہر ہو گئے سار جی نا تھوٹے پہ آگئے نہیں ہونے نا کیا نا ورلڈ کپ تھکی ٹیم کو ہار گیا گلی ملے دی ٹیم کو ہار گیا شرم آنے چاہیتی جن نے بڑے پلیئر نے پاکستان زمباوے جیسی چھوٹی ٹیم سے میچ ہار گیا جیسے کہ اس سے پہلے ہم میچ ہار رہے ہیں انڈیا سے اور ریسنڈی جو ہے اتنی چھوٹی ٹیم سے میچ ہارنے کی کیا وجہ لگتی ہے مجھے تو سب سے پہلے تو یہی لگتا ہے کہ سلیکشن جو ہے وہ بہت بری ہوئی تو بابر آزم اتنا اچھا کھلاری ہے لیکن اس کی بھی پرفارمنس یہی جا رہی ہے کوئی ٹینشن لگ رہی ہے اسے یہ کیا مسئلہ ہے سر یہ دیکھیں کہ زمباوے نے پاکستانی ٹیم کو ورلڈ کپ سے بائر انٹ کر دیا کیا کہتے ہیں اس پہ آج میں نے ویسے میچ اتنا دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے یہ امید تھی کہ جیت جائیں گے تو سنا ہے کہ ایک رن سے ہار گیا پاکستان سو تیس ہم اچیو نہیں کر سکے نوٹ بیڈ آفن لیٹل اپس آف وارٹر میں گریٹ سیز میرا خیال ہے کہ بھائی ان کا میر بانی ہے کہ یہ ٹائم پہ گھرہ آ جائیں گے اور جو ہارڈ پیشنڈ ہے نا لوگ ریلیکس رہیں گے ہاں ریلیکس رہیں گے اور ہارڈ بیٹ جن کی شوٹ کر جاتی ہے نا وہ شوٹ نہیں کرے گی ہماری جو تیسے چوتھے پانچویں نمبر کی جو بیٹنگ نائن ہے وہ تب ہے ہی نہیں ہے اب وہ وہ گلی محلے والی جو کرکٹ آنا سامنے لے گا بیسی کرکٹ چل دی ہے ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے انگلین کو دیکھ لیں ہماری ٹیم میں آپ سوپر ٹین میں آتی ہیں ہم ہماری کمپیر کیا جاتا ہے نا ہماری ٹیموں کو سوپر ٹین میں کمپیر کیا جاتا ہے اور یا یہ ایڈر لینڈ سے آ گئے تو یہ گلی محلے والی کرکٹ ہی ہو گئی نا ایسے ہی ہے کہ کوئی بھی ذمہ داری لے ہی نہیں رہا سار یہ دیکھیں آپ زمباوے جیسی ٹیم کبھی آپ نے سنے کہ پاکستان زمباوے جیسی ٹیم سے آ گیا ہے میچ اسے بھولی بھولی بھی ٹیم میں ایسا ہوا ہے کہ یہ پاکستان ہا رہا ہے ٹیم ہی ہے اور اس کے بیجے کیا ہے یو ایک ٹیم سے ہارنا چاہیے پانی سان سے ہارنا چاہیے ایر لینڈ سے بھی آ رہا ہوا ہے سر کیا لگتا ہے آنے والا ٹائم مجھے لگتا ہے کہ یہ تو پاکستان نہیں کرنے والا کوئی بھی میر بھائی ان کی تیاری نہیں ہے تیاری بس گھر آنے کی اپنا سمان پیک کریں اور گھر آئیں آج کا جتنا گندہ میچ آج کیا اچھی اس نے دیکھو کہ یاد ایک چیز ہے اس نے کہا کہ میں میچ کو ہارا ہوا ہوں انہیں ساتھ بولر لگائے ہیں ٹھیک ساتھ بولر جب لگا دیا اس کے بعد انہوں نے کہا یاد ڈوبے دے گئے ہیں لیکے ڈوبی ہیں اور لیکے ڈوبے نے مجھے یہ بتایا ہے دیکھیں ایک سو تیس سکور کا ٹارگٹ تھا یہ کوئی بہت بڑا سکور تو ہے نہیں تھا کہ بیٹنگ ہم سے ہوئی نہیں ایک سو تیس سکور کا ٹارگٹ نہیں اچیف کرسے کہ صرف ایک رن سے ہار گئے ہیں اس میں دیکھیں ہم کس کھلاڑی کو گنے گار کریں چکر کو دوبارہ لے کے آنا چاہیے ان پچھوں پر پلئر اچھا ہے وہ فارس پچھوں پر کھیلتا ہے عمر اکمر کو لے کے آنا چاہیے عمر اکمر اچھا کھیلتا ہے ان پچھوں یار کھلاڑی کو رکھا ہی پچھوں کے ساتھ سے جائے جو کھلاڑی جس پیچ پر زیادہ سوٹے بلنا اسے اس جگہ پر کھلایا جائے بس میں ہے تو یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے اگر بابر آزم بھی اسٹریلیاں کے پچھوں پہ نہیں نہ چلتا تو اسے بھی سٹیک کر دو مارے ایموشن سے ساتھ انہوں نے کھیلا ہے انہوں نے خون کے آنسور رولا ہے پاکستان بائیس کروڑ عوام کا انہوں نے یہاں پہ آئی دل دکھایا ہے ایتا ہم کو انڈیا کے ساتھ میچ آ رہے تھا ہمیں ایک پرسنٹ دکھ ہوا تھا ایٹا ٹائم ہوا تھا اس کے بعد ہم نے موون کیا مقابلے کا میچ تھا مقابلے کا میچ کرکٹ کا دیکھے نا انڈیا کا تو ایک پریشر تھا اتنی چھوٹی ٹیم کا بھی پریشر تھا سکور صرف اور صرف ایک سو تیس کا ٹارگٹ تھا نہیں 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 میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستانی ٹیم کے بہت بڑی خاصیت ہے یہ یہاں پہ ٹیم ہوگی نا اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے کے آجنگے ہاں بھائی اب تم میرے سامنے آگیا اب ہم کھیلتے ہیں چھوٹی ٹیم کو ہم نے لیول پہ لے کے آتے یا خود ان کے لیول پہ نیچے چلے جاتے ہیں کیونکہ افغانستان کا ہمارا ایشیا کب میں میک تھا ہم کیسے جیتے ہیں ایک سو ٹھائیس رنز کا ٹارگٹ تھا دو چھکے بچارے نسیم نے آکے لگائے ہیں اگر وہ نہ لگاتا تو وہاں پہ بھی ہم کیا ہونا تھا ہم وہ میچ لوز کر چکے تھے تو کیا ہے کہ ہم بس جیسی ٹیم ہوگی ہماری پرفارمس ویسی ہوگی کیا کہیں گے اس حوالے سے نائیدر لینڈ سے آج میچ جیت گیا ہے اور اس سے پہلے اس نے پاکستان کو آ رہا ہے ان کی پرفارمس بڑی زبردست رہی ہے میں بتاتا ہوں وہاں پہ جو ہے نا یاری دوستے نہیں نبھائی جاتے اس ٹیم میں اس ٹیم میں جو پرفارم کرتا وہ ہی ٹیم میں آتا ہے اگر وہ سکور کرتے تو پیچھے سے سکور ہوتا ہے اگر وہ سکور نہیں کرتے تو بس میچ جہاں پہ آؤٹ ہوتے آپ نائنٹی نائن پرسنٹ میچز وہاں پہ پاکستان میچ لوز کرتا ہے چلیں وہ تو ہیں اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے آپ کو کسی لیے ساتھ لے کے گئے ہیں آپ کو ہم سینڈر کانٹریک پہ ہم آپ کو تنکھائے دیتے ہیں ہم آپ کو میچ فیز دیتے ہیں ہم آپ کے جو بھی وہاں پہ ایکسپنسز ہوتے ہیں ہم وہ پیر امام کیا پیسہ ہے وہ ہمارا پیسہ ہے ہمارا وہ ہم آپ کو دیتے تو وہ کسی لیے دیتے ہیں آپ وہاں پہ انجوائے کرنے کے لئے چاہتے ہیں شان مسود کے ہاں 50 رنس کی چھالیس بالوں پہ اس نے چھپن رنس کی ہے جو میرے ہی ساتھ لیٹی ٹوانڈی کرکڑ میں کچھ بھی نہیں ہے آپ سوریک ماری یادوں کا سٹریک ریٹ دیکھیں وہ آتا ہے اس کی اٹھارہ پہ 50 ہوتی ہے بیس پہ 50 ہوتی ہے اور وہ میچ مین کرتے ہیں ہمارے پہ کیا آ کے ٹک ٹک کرتے ہیں ہم نے پہلے اتنے ٹک ٹک سے جان چھوڑوائی ہے مسوا تھے یہاں پہ اور وہ ٹک ٹک تھے وہ آ کے ٹک ٹک کرتے تھے ادھر سے جان چھوڑی ہے ہم نے کہا ہمارے پاس ٹیسٹ آئے ہیں پلئئر اچھے ہیں ینگ سٹر ہیں وہ ہمیں کچھ کر کے دکھائیں گے کیا کیا وہ بھی ان کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں بلکل سر آج بھی آپ اگر سوریک ماری یادوں کی بات کرے تو پچیس گیندوں پہ 52 سکور کیا نٹ آؤٹ پہ گئے ہیں پرفارمس ہے بھئی اس کا جو نام ہے وہ اس کو مینٹین کر رہا ہے ہمارے جیسا نہیں ہے وہ ہمارے پلئئر جیسا وہ نہیں ہے یہاں پہ کیا آتے ہیں تھوڑا سا اچھا پرفارم کرنے لگ جائے وہ ٹک ٹک پہ آ جاتا ہے وہ یوٹیوب پہ آ جاتا ہے اس لیے وہ کرکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ ہمارا پروفیشنی کرکٹ ہے وہ ٹک ٹک پہ آ کے سٹار بن جاتے ہیں بھئی آپ کرکٹ کے سٹار بنے ہیں آپ پرفارم کریں آپ پاکستان کو میجٹ بھائیں آپ کا نام روشن ہوگا کیا کرتے ہیں وہ ٹک ٹکر بن جاتے ہیں مشکل نظر نہیں آتی پرفارمس کیا وجہ بلکل نہیں آتی اور میرا جانتا خیال ایک تو یہ پاکستان کا یہاں پہ ویلڈ کپ کا سفر ختم ہو جائے اب اگر مگر چکر اور یہاں پہ دعائیں مانگی چاہیں کہ انڈیا جو ہے نا وہ ساؤتھ افریقہ کو ہرائے اور ہم جو ساؤتھ افریقہ کو ہرائے تو تب ہی ہم جا سکتے ایک تو یہ بات ہے اور ایسا ممکن کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ انڈیا جو ہے نا وہ ساؤتھ افریقہ کو ہرائے گا نہیں بلکہ اس سے ہرائے گا کیوں کیونکہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان بائر ہو آپ کو یاد ہے دوزار اکیس میں ہم نے پہلے انڈیا کو ہرائے تھا نیوزیلینڈ نے بھی ہرائے تھا پاکستان نیوزیلینڈ سمی فائنل میں گئی تھے انڈیا سمی فائنل سے پہلے باہر ہو گئی تھی آج ان کے پاس چانس ہے آج وہ بدلہ لیں گے آج انہوں نے پاکستان کو ہرائے ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان کو کبھی بھی سمی فائنل میں نہیں پہنچ لیں گے انہوں نے اگلے میچ جتنے ہیں میری بات لکھوا لیں ساؤتھ افریقہ سے انہوں نے میچ ہارنا ہے ایتنا وجہ لگتی ہے اتنا تھوڑا سکور اور آور کونفیڈنس ہو جانا ہے کہ بلکل ہی نہیں مطلب آپ کی ٹیم چلی ایک سو تیس سکور کا ٹارگٹ ہر کوئی دیکھ کے سن کے یہ حیران ہو گیا کہ جی میچ میں اتنا کم سکور سے پاکستان ہار گیا بوزی یہ تو گلی محلے والے بچے جو کھیلنے والے وہ بیس آوروں میں تین سو سکور مال لیں یہ تو پروفیشنل ٹیم ہے ان کا ایک میار ہے مقام ہے لوگ ڈرھتے اور سب سے تھگی ٹیم سے آ رہے اس کو کم از کم یہ شرم آنی چاہیے کہ اس کی کیمتانی کا کیا فائدہ ہے اس کی کیمتانی کا ہے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان تو باہر ہو گئے سارجی نام ٹھوٹے پہ آگئے نے انہیں نام کیا نام ورلڈ کپ تھکی ٹیم کلو ہر گیا گلی ملے تھی ٹیم کلو ہر گیا شرم آنی چاہیے تھی جنہیں بٹے پلیئر نے پہلا پہلی بات تو دیکھا جائے آپ بھی ماشاء اللہ کرکر دیکھتے آپ کو ہی پتا کہ زبابے نے تیسری دوار آیا تیسری دوار میں چوتری دوار آیا ایک دوار چھینوے کے سمی فائنل پر کوائٹر فائنل میں رہایا تھا ایک یہاں جب پاکستان زبابے یہاں ہی تھی اس ٹیم میں رہایا تھا اب یہ رہا دیا اس کے ساؤس بریقہ کے تین باقی ہیں ٹھیک ہے ساؤس بریقہ نے ابھی پاکستان انڈیا سے کیلنا ہے اور انڈیا نے ساؤس بریقہ ایک ساتھ کیلنا ہے آپ کو لگتا ہے جو پاکستان زبابے سے ہار گیا ہے وہ ساؤتھ افریقہ جاسی ٹیم سے یا کوئی ایسی جو تگڑی ٹیم ہے جو مضبوط ٹیم ہے اسے پاکستان وین کرے گا کل آپ نے انگلینڈ ہو آئلینڈ کا میں دیکھا ہے نہیں تو پھر آپ بات کیسے کرے پھر پانچ سکوروں میں آئلینڈ کل جیتی ہے کتنی بڑی ٹیم ہے یہ بھی تو آپ دیکھو جب دو ٹیمیں جائیں گی کرون میں ایک نوہ آنا یا نہیں آنا نہیں دیکھا جائے تو وہ ہے تو گلتی ہے جو دیکھا جائے جو ان سے بابر آذر میں دھوانے تو نہیں دیمے داری لی پوری ٹیم کی یہ انہوں نے لی ہے مجھے یہ بتا دوا